بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹوڈنٹس ہم نے انٹی ہائپٹنسیو ڈرکس کی بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس میں اے سی ای انہیبیٹرز کو پڑھ لیا تھا کہ اے سی انہیبیٹرز کیسے بی پی کو کم کرتے ہیں آج ہم انجیوٹنسین انٹاغونس یا انجیوٹنسین ریسپٹر بلوکرز کو ڈسکس کریں گے تو انجیوٹنسین انٹاغونس یہ بھی انجیوٹنسین اے سی انہیبیٹرز کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن یہ وہ کیا کر رہے تھے وہ انزائم جو تھا انجیوٹنسین کرونٹنگ انزائم اس کو انہیبیٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ یہ ریسپٹر کو انجیوٹنسین کے جو ریسپٹر ہے اس کو بلوک کریں تو انجیوٹنسین اپنا کام نہیں کرے گا اور بی پی کم ہو جائے گا تو اس میں کون کون سے ٹرکس آتے ہیں لوسرٹان، کیننسنٹران، ولسرٹان اور ٹیلمی سرٹان یہ اس میں ٹرکس آتے ہیں فرمکولوجک ایفکٹس آف ای آر بیز آر سیمیلر ٹوز آف ای سی انہیبیٹرز یہی بات ہے کہ ان کے جو فرمکولوجکل ایفکٹس سے بلکل ای سی انہیبیٹر کی طرح ہے ای آر بی پروڈیوز ای آر بی کیا کرتا ہے آرٹریولر اور وینز ڈائیلیشن کرتا ہے اور لسٹرون سیکریشن کو بلوک کرتا ہے جب الڈسٹرون سیکریشن کو بلوک کرے گا تو سوڈیوم وارٹر کی ریٹنشن نہیں ہوں گی بلڈ والیوم ڈیکریس ہو جائے گا اور بی پی کم ہو جائے گا اور جب آرٹریز اور وینز کی ڈائیلیشن ہوگی تو بھی بی پی کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ای آر بیز کا بھی ایز انہیبیٹرز کا بھی یہ کام تھا کہ وہ تو الڈسٹرون انڈیوٹنسن جو انڈیوٹنسن ٹوز جو تھا اس کا کام کیا تھا کہ وہ الڈسٹرون سیکریشن کر رہا تھا اور اس نے اس کو بلوک کیا تو الڈسٹرون سیکریشن نہیں ہوگی بلڈ والیوم کم ہو جائے گا بی پی کم ہو جائے گا اور ایک وہ آرٹریول اور وینز کی ڈائیلیشن کر رہا تھا تو اس سے بی پی کم ہو جائے گا ای آر بیز do not increase بریڈی کارنی لیبل اور ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی انہیبیٹر جو ہے اس کا تاکہ وہ بریڈی کارنی لیبل کو انکریز کرتا ہے جس کے ویسے پر ہمیں کف بھی ہوتا ہے سائیڈ افیکٹ میں لیکن اس کا بریڈی کارنی لیبل پر کوئی افیکٹ نہیں ہے یہ بریڈی کارنی لیبل کو انکریز نہیں کرتا ای آر بی می بھی use as first line agent for the treatment of hypertension especially in patients with a compelling indication of diabetes, heart failure and chronic kidney اب ای آر بی جو ہے وہ first line agent ہے hypertension کے treatment کے لیے کونسی پیشن میں جن پیشن کو diabetes ہوتا ہے تو ظاہری بات ان میں hypertension تو ہوگا heart failure میں بھی ہوتا ہے اور کونی kidney ان پیشنٹ میں ہم پھر کہتے ہیں ای آر بیز دیتے ہیں as anti-hypertensive agent اب ڈائریک رینین انہیبیٹر کو ڈسکس کریں گے ڈائریک بلکل یعنی کہ کیڈنی سے رینین سیکریشن ہو رہی تھی کیڈنی رینین ہارمون پروڈیوس کر رہا تھا اس کے بعد وہ سارا پاتھ پہ رینین انڈیسٹریون انڈیوٹینسین انڈیسٹریون سسٹم چل رہا تھا اور انڈیوٹینسین وانڈیو جب آپ نے رینین کو ہی انہیبیٹ کر دیا تو وہ پاتھ پہ بلکل بلکل سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تو بی پی جو ہے وہ کم ہو جائے گا selective رینین انہیبیٹر الیسکرین ڈائریکلی انہیبیٹ رینین and thus act earlier in the رینین انڈیوٹینسین انڈیسٹریون سسٹم within ACE inhibitors اور ERBs یہی بات ہے کہ جو رینین انہیبیٹر ہے اس میں الیسکرین آتا ہے جو کہ الیسکرین ڈرگ آتی ہے اس میں یہ کیا کرتا ہے انہیبیٹرین کے انہیبیٹرین کرتا ہے انہیبیٹرین کو انہیبیٹ کرتا ہے تو وہ سارا سسٹم پھر نہیں چلے گا یہ بھی ACE inhibitors ERBs کی طرح ایفیکٹیلی بی پی کو کم کرتا ہے الیسکرین لیکن اسکرین کو ہم ACE inhibitors اور ERBs کے ساتھ کمبائن نہیں کر سکتے کیونکہ ACE inhibitors انہیبیٹرین اگر آپ دونوں کو کمبائن کریں گے تو پھر کیا ہوگا ہائپرکلیمیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہائپرکلیمیا ہو سکتا ہے الیسکرین کیونکہ بلوک ہو جائے گا تو پوٹاشیوم اسکرین نہیں ہوگا تو ہائپرکلیمیا ہائپوٹینشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس کے ساتھ کمبائن نہیں دیتے الیسکرین can cause diarrhea especially at higher dose ان کے لانسوں cause cough and angioedema but probably less often than AC inhibitors الیسکرین جو ہے ڈیریا cause higher doses میں اور cough اور angioedema بھی cause angioedema skin under ڈیریا ہوتی اس کو ہم angioedema کہتا ہے لیکن اس کا effect ہے side effects AC inhibitors سے تھوڑے کام ہوتے ہیں الیسکرین is counter integrated during pregnancy beta energy blockers are mild antihypertensive and not significantly lower bp normotensives یہ تو antihypertensive drug ہم use کرتے ہیں لیکن normotensive patients sorry normotensives کیا ہوتا ہے جن ka bp normal ہو تو normal patients normal blood pressure کو کام نہیں کرتے ہیں اگر کسی patient bp normal happiness کو دیا لیکن bp ko کام نہیں کریں لیکن جن hypertension ہو تو اس کی bp کو کام کرتے ہیں سٹیج ون cases of hypertensive patients 30 to 40 percent beta energy blockers are used اب کیا ہوتا ہے جس stage 1 hypertensive patients ہوتے ہیں مرحب 30 to 40 percent patients ہوتے ہیں ان میں beta energy blockers کو دیتے ہیں اور یہ کے لئے ہم دیتے ہیں تاکہ ان کا bp کام ہو اور stage 1 میں بیٹا energy blockers کون سے ہیں propanolol is the first beta blocker showed in hypertension and ischemic heart disease propanolol بیٹا blocker ischemic heart disease effective ہم use کرتے ہیں ischemic heart disease جب blood oxygen supply heart تک بند ہو جائے بلکل compromise ہو جائے ischemic heart disease کو ہم کہتے ہیں تو یہ hypertension اس میں کم کرتا ہے ڈریٹ کو کم کرتا ہے ڈریٹ کو کم کرتا ہے propanolol has now been larger replaced اپ propanolol کی جگہ ہم جو باقی جو ہے metafor کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے all beta adrenor receptor blocking agents are useful for lowering blood pressure and mild to moderate hypertension سارے جو beta blockers ہیں beta adrenor receptor blocker agents انسور ہے اس کو mild to moderate hypertension use کرتے ہیں تاکہ BP کم کرنے کے لئے use ہوتے ہیں ان severe hypertension beta blockers are especially useful in preventing their reflex tachycardia upon result from treatment of direct vasodilators severe hypertension میں beta blockers کیا کرتے ہیں tachycardia کو prevent کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ direct vasodilators لے رہے سیڈ افکٹ ہو سکتا ہے سیڈ ہوتے ہم reflex tachycardia کو prevent کرنے کے لئے ہم یہ drug دیتے ہیں metroprolol and antinolol which are most wild use beta blockers یہ cardia selective drugs ہیں heart پر ان work ہوتا ہے یہ heart rate وغیرہ کو کم کر cardia workload کو کم کرتے بھی 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 کم ہوجاتا ہے metroprolol and antinolol is inhibiting stimulation یہ کیا کرتے ہیں جو beta 1 receptor ہے اس کو block کر دیتے ہیں اس کی inhibition کو inhibit کرتے ہیں sustent release metroprolol is effective reducing mortality from heart failure and particularly in patient hypertension heart failure metroprolol کیا کرتا ہے heart is effective reducing mortality from heart failure heart failure کی way death rate کو کم کرتا ہے کیونکہ heart failure کے واجے سے بہت سے heart failure ہے تو hypertension بھی آپ کو ہوگا تو یہ metroprolol کا ہم کسی لئے use کرتے تاکہ hypertension and heart failure کو کم کرے ٹھیک ہے اور mortality کو کم کرے heart failure کے بھی جتنے death رہے ہیں اس کو کم کرے اچھا اگر آپ اس کو sustain constantly آپ use کر رہے تو heart failure اور hypertension کو کم کرتا ہے اٹینلول is reported to be less effective in preventing the complications of hypertension attenolol metroprolol سے less effective hypertension in hypertension میں ٹھیک ہے اٹینلول metroprolol سے کم effective metroprolol زیادہ effective in treating hypertension other beta blockers betalol carbetalol and nebivolol have both beta blocking اب یہ جو beta blockers ہیں ان کے beta blocking effects بھی ہیں اور vasodilating effects بھی ہیں یعنی کہ beta receptors ہوتے ہیں ان کو بھی بلوک کرتے ہیں اور vasodilation بھی cast کرتے ہیں vassals کی اسمول is beta selective blocker that is rapidly metabolized by hyer lysis by red esterase اب esmeral beta 1 selective beta 1 پر کام کرتا ہے beta 1 selective blocker کیا کرتا ہے اس کی metabolizom کی بھی بھی اس metabolizom کے بارے بتائے اسمولول میں ایک ایتر لنکیج ہوتا ہے تو ہمارے پاس red blood cells ہوتے ہیں بھی اس سیتر سول میں ہمارے پاس ایک انزائم ہوتا اسمولول کی اسٹر لنکیج کی ہائیڈرالیس کر دیتا ہے اور اسمولول کی metabolizom ہو جاتی ہے اسمولول is used for the management of intra operative and post operative hypertension اسمولول کو ہم intra operative یعنی کہ during surgery جب کسی کا bp ہو جائے تو اس میں ہم دیتے ہیں اور post operative یعنی کہ operation کے بعد ہائیپٹنشن ہو تو اس میں ہم دیتے ہیں and sometimes for hypertensive emergencies particularly when hypertension is associated and sometimes hipertensive میں کوئی emergencies ہوتی ہے بپ اچانک وہ up ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ٹیکیکی کاریا ہے ٹیکیکی کاریا کی وجہ سے ہائیپٹنشن جو ہے ٹیک ہے یعنی کہ intra operator میں بھی دے سکتے ہیں post operative بعد operation کے اور hypertensive emergencies ہے کوئی ٹیکیکی کاریا کے ویسے آپ کو hypertension ہے ٹھیک ہے اور there is concern about toxicity such as aggravation of seer her philia or her philia use آپ کو hypertension ہو رہے تو یہ سارے کنڈیشن میں ہم اس مرور دیتے ہیں ایک تو intra operative میں post operative میں hypertensive emergencies میں یا جو hypertension tachycardia کے ساتھ اس میں alpha adrenergic blockers کون کون سے ہیں ٹھیک ہے اب alpha adrenergic blockers کو discuss کرتے ہیں prazoosin terasosin and doxazosin prazoosin is a prototype alpha 1 adrenergic blocking agents ہیں ٹھیک ہے یہ alpha 1 reselective ہے alpha 1 reseptor کو block کر دیتے ہیں جب alpha 1 reseptor block ہو جائے گا تو vasoconstriction نہیں ہوگی بی پی کم ہو جائے گا ٹھیک ہے razosin and doxazosin are long acting یہ razosin کے family سے belong کرتے ہیں یہ تینوں کیا کرتے ہیں alpha 1 adrenergic blocking کو کم کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر vasocul resistance کو other alpha adrenergic blocking agents pentolamine reversible non selective alpha adrenergic antagonist pentolamine non selective alpha adrenergic blocker ہے ٹھیک ہے non selective ہے alpha 2 اور phenoxy benzamine ہے یہ non selective pentolamine reversible اور irreversible ہے یہ کس میں use ہوتے ہیں in the diagnosis and treatment of pyochromos hydroma pyochromos hydroma کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس adrenal gang tumor ہوتا ہے adrenal gang میں ہمارے پاس chroma fin cells ہوتے ہیں جو carry non phenyphrine and epinephrine release کرتے ہیں جس کے بی پی پی ہائی ہو جاتا ہے تو جب chroma fin cells میں tumor ہو جائے تو بی ہائی ہوگا نا تو یہ اس condition میں ہمارے پاس use ہوتے ہیں centrally acting adrenergic drug central acting کون سے ہیں central acting sympathetic brain ہے اس پر work کرتے ہیں clonigine act centrally as an alpha 2 agonist to inhibition of sympathetic vasomotor center آچھا clonigine کیا کرتا ہے یہ alpha 2 agonist drug ہے alpha 2 کیا کرتا تھا sympathetic stimulation inhibition 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 قاس کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ جو ہمارے پاس sympathetic vasomotor center ہے brain میں اس کی inhibition قاس کرتا ہے یعنی sympathetic outflow اس کو periphery تک نہیں جانے دیتا ٹھیک ہے sympathetic stimulation کو inhibit کرتا ہے تو کیا ہوگا peripheral vasomotor resistance کم ہو جائے گا اور bp بھی کم ہو جائے گا at present it is occasionally used in combination اور اس کو ہم diuretic کے ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے methyl dopah it is alpha 2 ایس میتائل norepine oprine centrally to reminish adrenal outflow یہ کیا ہے یہ جب ہمارے پاس یہ میتائل dopah کیا کرتا ہے میتائل norepine oprine میں convert ہو جاتا ہے تو میتائل norepine oprine oprine cns میں پھر کیا کرتا ہے cns سے مجھو sympathetic outflow ہے یعنی کہ norepine epine epine کو بلوک کردیتا ہے تو norepine epine cns سے نہیں آئیں گے تو dp کم ہو گا اور اس کو ہم pregnancy میں دے سکتے تو میتائل ڈوک یہ ایک safety drug ہے جو کہ ہمیں pregnancy میں دے سکتے ہیں ویسوٹیلیٹرز hydrolyxine dihydrolyxine and minoxidil is not used primary drugs to treat haperan اس کو ان دیلیشن کرتے ہیں دیلیشن کرتے ہیں primarily arteries اور arterioles کی اس کرو سمود مسل میں دیلیشن کرتے ہیں جس کی ویسے پیٹفل رزیسٹنس کم ہو جائے اور بی پیٹفی کم ہو جائے گا بود agent produce reflex stimulation of the hurt resulting in beating reflexes of increased mycordial contractility یہ کیا کرتے ہیں ہی سمپتیٹک reflexes یعنی میٹو کانٹریکٹلٹی انکریز ہو سمپتیٹک نہیں ہرٹ کے جو ریفلیکس ہوتے جیسے mycordial contractility oxygen consumption heart rate جب انکریز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے اس کو کم کرتا ہے mycordial contractility کو بھی کم کرتا ہے heart ریٹ کو بھی اور oxygen ہوتے ریفلیکس یعنی increase contractility increase heart ہے اس کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے اور انس کو کم کر دیتا ہے بھی کو کم کر دیتا ہے ڈیو 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 دیپی پٹیاں ڈیوڈیوڈو میلیوڈیوڈ کرسکا ہوا گا ساک ہے اب اس میں ہوا مند ہے جب وہ یوں ڈیوڈیوڈوی ساتھ ہے بچا ہوں 不قی simplemente عمر fuse لے جو بچ آب بیٹی پے کاملوڈیوڈیوڈ اثرancer ایمیگی ح shield کے اندر اندر آپ کو ہے؟ اب اس ڈیزر میں بعد اس ڈیکسیز ہوتی ہے is ڈیزر بنیڈنگ ہوگی ہیپٹینسی امرجنسیز میں کیا ہوتا ہے؟ ایویڈنس ہے کہ ابھی ٹارگن ڈیمیج ہوا نے شروع ہوئے ہیں ایئم ایئی مائکارنی الفریکشن اور لیف پرکولور فیلیر انسپلیپیڈی ہوگی شاہست کھنٹ ہے ریپی کرنے والاں سے انفیس ہے اس میں کیا ہوں اس میں راسترولک کے اچھر دونوں زیادہ ہوں گے ہم نے بی پی کو نورمل کرنا ایک گھنٹے میں راسترول کو ون آسفٹی تک لے کرنا ہے درگ plain کوچھٹڑیم ک ہوئی اور نیچ پر آب Cherry نیچ پر آرکی نیچ پر گلیسرین وصلہ یا ہم کیا کرتے ہیں آئی بی دیتے ہیں نفیٹیپین اور کیپٹو پر لئے ہم سب لگول دیتے ہیں اسے انٹی ہیپٹنسیف کرائیسز کو وہ کرنے کے لئے پرمیٹ کرنے کے لئے اور اگر آپ کو ہیپٹنسیف کرائیسز ہو کری ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے سمری فور WHO ISH and British Hypertension Society 2004 گائیڈ لائنز کی کیا گائیڈ لائنز ہے ایکسپٹ فور سٹیج 2 ہیپٹنسیز سٹارٹ و سنگل موسٹ اپروفیٹ یعنی کی جب اگر آپ کو ایکسپٹو سیگھ پیار سٹیج 2 ہیپٹنشن نہیں ہیں سم جسے بھی آر پیسیٹ یاا یونگر پیسیٹ میں ہم اے اور بی ہم دیتا ہی کون سے اسی انھیبٹر اور بیٹا بلوکر جن کا ایچ 55 سے کام ہو سی اور ڈی آر پیسیٹ ایڈی آر پیسیٹ ایچہ ہم دیتا ہندی جن کا 55 سے زیادہ ایچ ہو ایچہ مونو تیرپی ایک درک سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے لوں سے سٹارٹ کرنا ہے پھر اگر اس سے ٹھیک نہیں ہونا تو آپ نے آرام آرام سے اگر آپ کو پھر بھی کم ریسپونس مل رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوسری کلاس والی ڈرگ آپ نے لینی ہے اور یا تو اور چینج تو لو ڈوز کمبینیشن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر دونوں کے لو ڈوز آپ نے یوز کرنا ہے اگر آپ ایک سے ٹھیک نہیں ہو اور آپ نے دوسری ڈرگ بھی لینا ہے لیکن دونوں کے لو ڈوز سٹارٹ کرنا ہے اگر اس سے بھی نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے دوسری کلاس کی ڈرگ لینی ہے اور اس کے لو ڈوز سے سٹارٹ کرنا ہے اگر سائیڈ افیکٹ آپ کو ہو رہے ہیں تو آپ اس کو چینج کریں یا ڈوز کو ریڈیوز کریں آپ اس ڈرگ کو چینج کریں یا ڈوز کو ریڈیوز کریں مجورٹی جو سٹیچ 2 ہیپٹینشن ہے اس کو ہم کمبینیشن تھیرپی ان کو دیتے ہیں جنہیں کہ ڈوز ڈرگ سے سٹارٹ کرواتے ہیں جن کو سٹیچ 2 ہیپٹینشن ہو انٹی ہیپٹینشن کو آوائیڈ کریں گے کون کون انٹی ہیپٹینشن کو آوائیڈ کریں گے دورنگ پرگنسی تو ڈیوریٹکس ہے اس سے ڈیوریٹکس ہم رہتے ہیں تو اس سے پلیسنٹل ویسٹلچ ہو سکتا ہے اور سٹیل برث ہو سکتی ہے پریمیچر برث ہو سکتی ہے ایسین ہیوٹر دیں گے تو پیٹل ڈیمیج ہو سکتا ہے گروٹ اٹاریشن ہو سکتی ہے بیٹر بلکر دیں گے تو لو برث ہو سکتا ہے جب بیدہ ہوگا نیو ڈیٹل نیو نیٹ بیڈی کارڈیا ہو سکتا ہے ہیپو گلیمیسیمیا ہو سکتا ہے اور پرگنسی کے لئے کون سے سیپ ٹرگ سے ہیٹرلیکزین ہے الفا میتائل ڈوپا ہے ٹھیک ہے کیلچن چینل بلکرز ہیں پرزوزین ہیں کرنڈین ہیں پیٹل تک پیٹل تک shops لیٹل تک پیٹل کے لئے ڈیٹل تک پیٹل آپ ٹھیک ہے حیبک پیٹل تک دلیفمی 분위ک کیلشم کا لیول زیادہ ہو جائے گا تو بون بیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے بون لوس ہوگا پھر کیڈنی فیلیر ڈیمیج بلڈ ویسل یہی بات ہے کیڈنی کے بلڈ ویسل کو ڈیمیج کر سکتا ہے ٹھیک ہے ریزلٹنگ انڈیجرس اور فیور ویسل کی اکیمولیشن ہو گیا آپ کے باڈی میں بلڈ ویسل ڈیمیج کر سکتا ہے ایپرنشن جب ہوگی تو آپ کو ایپرنشن کے کامپلیکیشن ہے اب نرسنگ کی کیا رسپونسیبلیڈیز ہیں پیشنیز انٹی ہیپرنسیو میڈکیشن بلڈ پیشنیز ترمائن ایپرنسیو میڈکیشن پر ہے تو آپ نے بلڈ پیشنیو کی ایسیس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ بلڈ پیشنی میں کوئی چینج آرہا ہے کمپلیٹ ہیسٹری شوڈ بھی بیٹین تو اسیس پور سان ان سیمٹم ترگیٹ تارگیٹ اورگن ڈیمیج آپ نے کمپلیٹ ہسٹری سے لینا ہے تاکہ ہم فتہ چلے کہ کوئی ڈیمیج دوسریکن کوئی ڈیمج دوسریکن کوئی ڈیمیج ہیٹی بھی ہیپرنشن کے بجے سے پیشنی ویڈیوییٹ ترمید آپ نے پیشنی دینا ہے پیشنی اور درمی کاریکٹر سکتا ہے آپ نے پیشنی ریت کی پستا ہے سکتا ہے جیوسیت جو ہیڈیوییٹ ایپرنشن کیا ہیڈ خوشنی کہ آپ نے کونسی نیوٹرن لینی ہے اور ویٹ لاؤس کے لئے کونسی نیوٹرن لینی ہے آپ نے ڈائیٹ کو کیسے امپروڈ کرنا ہے تاکہ آپ ہائپرٹنشن سے بچے پیونٹ ہو آپ کو انکریج رسٹرکشن آف سوڈیو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے سوڈیوم سالٹ کو کم یوز کرنا ہے فیٹ کو امپیسائز انکریز انٹیک اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ فوٹس اور ویجیٹیبلز زیادہ کھائیں اور امپلیمنٹ ریگولر فیزیکل اکٹیوٹی کچھ فیزیکل اکٹیوٹی آپ روز دن میں کریں گھر میں ایڈوائز پیشنٹ ریمیٹ الکوخل کنزپشن ان کو بتانا ہے کہ الکوخل کو لیمٹ کریں اور ٹبیکو کو یوز نہ کریں اسیسٹ پیشنٹ تو دیویلیپ اینڈیوٹر اپروپریٹ ایکسرسائیز ریجیم اس کو بتانا ہے کہ آپ ایک اپروپریٹ ایکسرسائیز ریجیم کے ساتھ نے آپ کو ایڈیر کرے اور ایکسرسائیز کرے دیلی تاکہ آپ کو ہیپٹنشن سے بچیں یہ چپٹر ہے ختم ہوا اگر آپ کو اس نے کوئی قویسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن اپنے قویسٹن ڈال دی نیکس وڈیو لیکشن میں میں اس کا حصہ دے دوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ